ہلو دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے سندھ پبلک سرس کمیشن کا جو لیکچر اور بورٹنی کا پیپر ہوا ہے آٹھ پانچ دو تھاؤزن تیٹی فور کو اس کو آج جو ہے آپ یہ پارٹ ون سمجھے کیونکہ بیس تک جو ہے ہمیں وہ کوسٹن ملے ہیں آگے جو بیڈیوے سے ملیں گے تو میں دوسرا پارٹ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے صرف جو ہے وہ صحیح انسر دیے ہوئے ہیں باقی کا آپ جو وہ ڈھونڈ لیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ سوال ہے کہ بوٹنیکل نیم آفینہ میندی از یہ جو کامن میندی ہم جو ہے وہ گھر میں استعمال کرتے ہیں تو ان کا جو پوچھا گیا ہے کہ بوٹنیکل نیم لا سونیا انرمیس یہ سب کے لیے جو ہے وہ کوسٹن نیو ہے یہ نہ ہمارے ٹائم میں آتا تھا نہ کوئی یہ ابھی جو ہے وہ نیو آیا ہوا ہے ٹیک ہے لا سونیا انرمیس جو ہے وہ ان کا بوٹنیکل نیم ہے ہونے لئے ٹرینی نیم ٹری ٹرینی نیم ٹری وچ پارٹ نیم ٹری یعنی کہ نیچے دیے گئے آفشن میں سے کون سوالہ جو ہے وہ نیم ٹری کے لیے کہا ہے صحیح ہے سب سے پہلے میں بتاتا چلوں یہ کیا ہیں ہائر پلانٹس ہیں ٹریکیوفائٹس ہیں تو ان کے اندر جو ڈیمینٹ اسٹیج ہوتی ہے اسپورو فائٹ ہوتی ہے اور وہی جو ہوتی ہے وہ مین اسٹیج ہوتی ہے تو اسپورو فائٹ کیا ہے وہ صحیح ہے جس نے یہ ٹک کیا ہوگا وہ صحیح ہوگا یہ چاہت جو دوسرے دیئے گئے ہیں وہ ان کے ساتھ ریلیٹر نہیں ہیں تو ظاہر انتھو سی روڈ ہیں جو ہپا ٹائشی ہے لیور سے ورس ہیں یا جو انتھو سی روڈیز ہیں موسیز ہیں تو یہ کیا ہیں برایو فائٹس میں آتے ہیں اور یہ ان کے پاس کوئی وسکولیٹ ٹیشو نہیں ہوتے چوز دس انونیم آف پاؤنڈر یہ انگلیش کا ہے تو اس لیے جو ہے میں نے یہ کچھ چھوڑ دی ہیں کیونکہ ان کے شورٹی ہوئی ہے یا نہیں ہے اس لیے انگلیش جن کے پاس رائبوزم ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے رف انڈو پلاسم ریٹرکولم جن کے پاس نہیں ہوتے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے آج سی موٹھ سی ایسی ایسی موٹ انڈو پلاسم ریٹرکولم تو ان کا صحیح ایکشن رائبوزم سے جو در فالوانگ ٹائپ پلسلیز نارٹ پازنڈرین گراثیز کیا ہیں اتنے ٹائپ نہیں ہوتے ان کے اندر جو ہیں وہ سیکنڈی گروت بھی نہیں ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس رائبیز ایسی رائبیز ایسی رائبیز ایسی جو ڈاغ بائٹ سے ہوتی ہے ڈاغ بائٹ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ڈیزیز ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہائیڈرو فو بیا جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتا ہے رائبیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگزین انہیں بیٹی گروت ہوتا تو یہ آگزلری بڑ یا جو لیٹرل بڑس ہوتے ہیں ان کی گروت کو روکتا ہے باقی اپیکل بڑ کو یہ گروت کو کیا کہتا ہے بڑھاتا ہے ایکالاجیکل فیکٹرز ریلیٹنگ سرفیس ٹیکچر آف ارث آرکال جب ارث کی ٹیکچر کے بارے بات کرتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے ٹوپو گرافک فیکٹر ہماری نظر میں تو ٹیسٹ بہت ایزی ہے باقی ہر کسی کا اپنا جو ہے وہ کانسپٹ ہے یا اسٹیڈی لیول ہوتی ہے بہت ہی ایزی ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے فوٹو ٹرابیزم پیچہ فالوینگ آدم میکنیزم آف کاربان فکسیشن ہارٹ ایرڈ ریجن تو یہاں پہ اس پہ میں نے لیکچر بھی رکھا تھا جو سی فور پلانس والے ہوتے ہیں یا کیم پلانٹ ہوتے ہیں ہارٹ ایرڈ ریجن میں پائے جاتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے جو ہے وہ ہارٹ ایرڈ ریجن سی فور اینڈ سی یو کیم پلانٹ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے میڈ کاو ڈیزیز کارسٹ بائی میڈ کاو ڈیزیز جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے پرونس کرواتے ہیں ابھی پرونس ہوتے کیا ہیں یہ جو ہیں وہ پیتھو جینک پیتھو جینکر پروٹینز ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ ایسے پروٹینز ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی تبدیلی آ جانے کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتے ہیں لیتھل ہو جاتے ہیں پیتھو جینک ہو جاتے ہیں تو یہ ڈیزیز کارسٹ کرواتے ہیں ڈیڈ جینریٹیو ڈیزیز ٹھیک ہے تو یہ میڈ کاو کے اندر جو ڈیزیز ہوتی ہے انفیکشیس پروٹینز ان کو کیا کہا جاتا ہے انفیکشیس میرا تو شاید لاسٹ جو ہے وہ ٹاپک بھی اس پہ تھا ان کے کے پاس جو ہیں وہ زیرو فائٹس کے اندر جو ہیں سنکن ٹائپ آف اسٹو میٹا ہوتے ہیں جیسے لیٹل ایکسپوز ٹو انوارمنٹ ہو اور جو ہے وہ ریٹ آف ٹرانسپاریشن بھی بہت کم ہوتا ہے یہ زیرو فائٹس کی خاصت ہے ایٹین والا پھر انگلیش کا نائنٹین پہ چل جاتے پاسس انویچے ریڈیکل اسٹار ٹو گرو بیفور دا سیڈ ہے سیپریٹر فرام پلانٹ چل جو ہیں تو یہ ہوتی ہےشم لوگیپری�전� وی بھی پیارس جرمینیشن اور یہ ہوگا کیا ہوتی ہے ان کے لیلوں فائٹس میں اس کے سوائل ہوتی ایک status اور آقسیجن کی کی اویولیڈی نہ ہونے کے وجہ سے ان شروعات کے اکسیجن کی پونکل کیا رہت کے لیلے ایف لیلوح اтомام کام novel پور مخاطر میں کہسا جاتے کی ہیں瞬 élے اب سے خاص ہوں اسکو اس مناع کو کہا جاتا ہے قرآن پر اس کا جو اگزامپل ہے ہمارے پاس یہ کوکو نٹ جو ہیں کوکو نٹ بھی کے اندر بھی یہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فالنگ ہرمون انہیں بردہ گروت انجوز سی ڈرمنٹی ایب سی سے کیسیڈ ہوتا ہے گروت کو انہیں بیٹ کرتا ہے اور سی ڈرمنٹی کو ڈرمنٹی کو انڈیوز کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس کہتا ہے ٹونٹی نمبر ٹھیک ہے تو یہ پارٹ ون سمجھ لیں انشاءاللہ اگر پارٹ دوسرا آ جائے گا تو اس کو بھی میں شیئر کروں گا دعا میں یاد رکھے گا شکریہ